اسلام علیکم دوستو شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نیات رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کڑی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اجزاء دیکھ لیں آدھا کلو دہی ہیں آدھا کلو بیسن ہے ایک حصہ ہم نے کڑی میرے ڈالنے کے لئے تیسرا حصہ کڑی میرے ڈالنے کے لئے رکھ دیا اور دو حصہ ہم کڑے بنائیں گے اب یہ مسالہ جات دیکھ لیں کٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک کھانی کا چمچ دو چائے کے چمچ لال مرچ ہے کٹا دھنیا دو چائے کے چمچ کٹا دھنیا ایک کھانی کا چمچ چائے کے دو چمچ نمک ہے اور یہ اجوائن ہے ایک چتھائی چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے یہ ہم پکوڑوں کے اندر ڈالیں گے اور یہ دو چھٹکی سوڈا ہے یہ بغہر کے لئے ہے پانچ لال مرچے یہ کلونجی ہے آدھی چائے کی چمچ اور ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے اور تھوڑی سی یہ سبز مرچے بھی ڈالیں گے اور یہ کڑی پتہ ہے یہ بھی بغہر میں جائے گا کڑی کے اندر ہم دو تین چائے کے چمچ لال مرچے ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے دو چائے کے چمچ نمک ڈالیں گے اور یہ لسن ادرک پیس کے رکھا ہے اور یہ لسن ادرک چلیں شروع کرتے ہیں سب سے سب سے پہلے ہم یہ دائیں کو اچھی طرح بلٹ کر لیں گے چمچ سے یہاں آپ اسے بلینٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو بلٹ کریں پھینٹ لیں اچھی طرح اچھی طرح مکس کرنا ہے جتنی اچھی ہم پھینٹیں گے چھاند لیں گے اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن کو اپنے چھاند لینا ہے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں اس میں کوئی گوٹلی نہیں رہنی جائے اس میں پھرہ سا پانی ڈالیں گے اور اس کو چی طرح مکس کریں گے موسیقی 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 آدھا جگہ ہوگی ہے اس میں پانے ڈالیں گے یہ لسا نگرہ ہے نمک ہے ہلوی ہے ہلوی پورڈر اور یہ لار میرچ ہے اس کو مسلسل ہلانا ہے کہ یہ نیچے نہ لگے اور جب تک یہ پہلا اوبال نہیں آتا تو اس کو ہلاتے رہنا ہے اپنے اچھی پرانک جب یہ اُبلے گا تو پھر بے شک آپ آنچ ہلکی کر کے ادھر ادھر ہو جائیں اپنے جو کام کرنے ہو کر کر لیں اور یہ پکتی رہ گی تو اس کو بس ایسے ہلاتے جائیں اور کھاتے جائیں اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے ادھر ادھر نہیں جانا ورنہ یہ ان کا گننی کا ادھر ہے آنچ یہ تیز رکھ سکتے ہیں درمیانی سی اور پاس ہی کھڑے رہے اور اس کو ہلاتے جائیں چلیں یہ جب تک پکتی ہے تو پھر بے شکریہ ہم تھوڑی دیر تک ملتے ہیں دیکھیں دوستو یہ پکت کے ادھر ہے تقریباً ہو گئی ہے یہ پکت کے اتنی ہو گئی ہے تو ایسا کرتے ہیں جب تک یہ پک رہی ہے تو ہم پکوڑوں کا امیزہ تیار کر لیتے ہیں اس بول میں سارا بیشن ڈالیں گے یہ لسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ نمک ہے آجوائین کھوڑا خوشک دنیا پودر کھوڑا دنیا یہ لال سورک مرچ کھوڑی سورک مرچ اور یہ صورت ہے اور یہ زیرہ ایک چاہی کے جیمچ اور یہ ساتھ ہی بے کنگ پودر لے لے میٹھا سوڈا ہے ایک چھتھائی چاہے کا چمچ دو تین اندازے سے آپ موچھٹکی ڈال لیں میٹھا سوڈا اب اس میں پیاز بھی ڈالے گا وہ مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا میں پیاز لیتی ہوں وہ ڈالتے ہیں اس میں آپ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں خوشک دھنیا بھی ڈالتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے اس لیے نہیں میں نے ڈالا اور کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی ابھی میرے پاس نہیں تھی وہ بھی میں نہیں ڈالی اگر آپ کو پسند ہے تو وہ ضرور ڈالیں اس میں دو تین سبز مرچے ڈالیں گے باریک بریک کاٹ کے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے برطن استعمال ہو رہے ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں وہ دھوکے رکھتے جائیں اس طرح زیادہ اچھا رہتا ہے مشکل نہیں ہوتی پس تین مرچے ڈالیں گے دو پیاز ڈالیں گے دو پیاز ڈالیں گے مجھے بتانا یاد نہیں رہا تو یہ میں ابھی آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں چھیل کے باریک بریک کاٹ لیں پیاز کے بغیر پکوڑے بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈالیں گے ڈالیں گے موسیقی 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 درمیانہ سا یہ پانی ڈالنے نہ زیادہ یہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو درمیانہ سا پتلا بنے گا تو کوڑے نہیں سی بنے گی پتلا ہوگا تو درمیانہ سا میکس کریں یہ میں ان بچوں کے لئے بتا رہی ہوں جو نیا نیا کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں میٹک کے بعد یا ویسے جن کو سیکھنے کا شوق ہے اور وہ بھی جنہوں نے کوکنگ سیکھنا شروع کی ہے میں اس لئے یہ ان کے لئے شروع کی ہے کہ وہ ایزی احرام سے آسانی سے کوکنگ سیکھ لیں آسان طریقے سے بتا رہی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ بنائیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا اس میں مجھے بتانا یاد میرا پکوڑوں میں میں تھوڑی سی ہلدی کی ڈالتی ہوں اس سے نا ایک چاہ کی چمچھل دی ڈالنی ہے تھوڑا سا پانی ڈالے گا تھوڑا سا کوئی چی کا سکھا spinner When j Đây nہم، یاد نے 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 چاہیے ено یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہونا چاہئے رام سے نیچے گیر جائے اتنا ٹھیک ہونا چاہئے یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا کونہ گھنٹہ ہیں کہ آدھا گھنٹہ ہے یہ پکی ہے تو یہ تیار ہو گیا تو چلے اب ہم پکوڑے بناتے ہیں اتنار کے ساتھ کے لگ رہے ہیں اور ہم پکوڑے بناتے ہیں بناتے ہیں یہ پکوڑے بناتے ہیں یہ پکوڑے بناتے ہیں موسیقی اگر آپ کڑی پتہ ڈالنے سے ڈالنے سے چولہ بند کریں گے کڑی پتے سے بہت اچھا ہے اور میں نے سبز مرچ بھی کار لی تھی پانچ عدد یہ گولولی مرچ ہے یہ اجوائن ہے یہ زیرہ ہے اسے ڈاڑتے ہیں یہ ایک رمال پاس لکھتے ہیں تھنڈا کنڈا ہے کیونکہ یہ ایک زمدہ ڈالنے سے یہ مصالی جل جائیں گے بسم اللہ الرحمن مرچے ڈالیں اس میں اور تھوڑی سی ہلڈی ڈالیں اب اس کو اس میں ڈالیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اپنا خوبصورا کلر آیا ہے اب ہم اسے ڈش میں نکال لیتے ہیں یہ آپ اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بنائیں آپ کو گھر میں ضرور پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور خوش اور عباد رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس رہ سی بی کے ساتھ